ایٹوا سے ایک بڑھی مائلہ نے پولس کو فون کیا اس نے سکتے ہوئے بتایا کہ اس کی بہو کی کسی نے ہتیا کر دی ہے آنن پھانن میں پولس موقع پر پہنچی تو اس نے جو نظارہ دیکھا وہاں بہت ہی دردناک تھا ایک بہت ہی خوبصورت مائلہ مری پڑی تھی اس کو کافی چوٹے بھی آئی تھی پولس والوں نے ترنت اس اس پی کو فون کیا اور پورے معاملے سے اوگت کرایا اس محلہ کی بہت ہی بے رحمی سے ہتیا کی گئی تھی آئیے جانتے ہیں آخرے کس نے اس محلہ کی اتنی بے رحمی سے ہتیا کی تھی نویڈا کے رہنے والا اجدے سے مصرہ ایک ٹی وی انکار تھا بیتے کچھ سال پیچھے ہی اس کی ملاقات دیویہ سے ہو گئی دونوں میں پریم بڑھا اور ملاقاتے ہوئی اس کے بعد اجدے نے دیویہ کو سادھی کے لیے پروپز کیا دیویہ تویار ہو گئی اور سمستوریوار کی سہمتی سے دونوں کی سادھی ہو گئی دونوں ایک دوسرے کو جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے ایک دوسرے کو پل بھی دور رہنے کا من نہیں کرتا تھا لیکن اجدے سے نیو انکار تھا اس لیے اسے کام پر جانا پڑتا تھا ایک دن اجدے سے کی نظر اسی کی کمپنے میں کام کرنے والی بھاونہ آریہ پر پڑی اسے دیکھے اجدے سے اس کا دیوانہ ہو گیا اس کے بعد ایک دن اجدے سے نے نیہا کو بھی اپنے پیار کے چکر میں فسا لیا اس کے بعد دیویہ کے پرتی اس کے دل سے پیار کم ہونے لگا اجدے کو اس کے دوست اکھیل نے بھی کافی سمجھایا کنتو اجدے سے نہیں مانا آخر کار ایک دن دیویہ کو بھی اجدے کی پریم کہانی کے بارے میں پتا چل گیا وہ ہے آگ بھباللہ ہو گئی اور اس نے اجدے کو کافی بھلا برا کہا اس کے بعد اجدے سے کچھ دن بھاونہ سے دور رہا کنتو کچھ دن بعد ہی وہ ہے پھر بھاونہ کے آگوس میں آ گیا اس بعد کا جب پنے دیویہ کو پتا چلا تو اس نے نیہا کو فون کر بھلا بھلا کہا اجدے سے بھاونہ کے ساتھ جی نے مرنے کی قسمیں کھا چکا تھا اس لیے اس نے اپنی پتنی کو ہی راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا اس کے ساتھ اس کے اس پلان میں سامل تھا اس کا دوست اکلیس اجدے سے نے چیار اکٹوبر کو اپنے دوست کو ایٹوا اپنی بی بی کی ہتھیا کے لیے بھیجا سترہ اکٹوبر 2019 کو کروہ چوتھ کے دن دیویہ پورے دن ورد کی اور اپنے پتی کا انتظار کرتی رہی تھی سامل کو اس کا پتی نہیں اس کا دوست اکلیس گھر آیا دیویہ اکلیس کو اپنا بھائی جیسا مانتی تھی اکلیس گھر میں جا کر بیٹھ گیا اور کچھ کرنے لگا اتنے میں ہی موقع پاتے ہی اکلیس نے پاس کی ہی رکھا پھول دانے اٹھایا اور دیویہ کے سر پر پٹک دیا اس کے بعد اسے کافی دیر تک زمین میں پٹکتا رہا اس بیچے اس کی اور دیویہ کے آتھا پائی بھی ہوئی جب دیویہ کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی اس سامل اکلیس نے اکلیس کو فون کیا اور بتایا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں اکلیس نے کہا سانسیں بھی بند کر دو اس کے بعد اکلیس نے دیویہ کو جان سے مار دیا پولیس نے فون ریکارڈ اور کئی انہیں ثبوتوں سے تینوں کو گرفتار کر لیا کنطو اپنے ہی پتی کی لمبی عمر کا ورد رہنے والی دیویہ آج اس دنیا میں نہیں ہے